اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعایے کہ آپ میشہ خوش رہے ہیں ہستے اور مسکراتے رہے ہیں میرا نام ہے رحمان انور اور میں ہوں محمد سے اور میں ہوں زفرق اور آج ہم جس ویڈیو پر یاک کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے نیو یارک ٹائمز فینلی پریزز انڈیا اکنومک سکسس تو دیکھتے ہیں بھئی اس میں یہ بہت اچھی بات ہے آہ تو گئی ہے خیر دیکھتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئے لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمیٹ میں امنی رائکہ دار ضرور کیجئے گا تو چلو ویڈیو کرتے ہیں شروع دیکھتے ہیں شروع جب ایک جگہ آ کے آپ رکھ جاؤ تو نیو یارک ٹائمز کہہ رہے ہیں کہ یو ایسے اینڈ چائنہ اور اس کے علاوہ میجر اکنومی سٹال کر رہی ہیں مگر انڈیا نہیں رکھ رہا انڈیا لگاتار آگے گروہ کر رہا ہے اور انڈیا گورنمنٹ مان کے چل رہی ہے کہ اس پرینشل یار میں بھارے سرکار کی گروہ سرکار کی گروہ سرکار سے اوپر ہونے والی ہے آئی ایم ایف کا کہنا خود ہے کہ انڈیا سیون پوائنٹ سیون پرسنٹ کے آس پاس گروہ کر سکتا ہے اس پرینشل یار میں جو میں کہوں گا بہت ہی زیادہ بڑی اپلفتی ہوگی کیونکہ اس سال آئی ایم ایف کا یہ مانا ہے کہ یو ایسے کی گروہ ذریٹ آنے والی ہے صرف ٹو پوائنٹ تھری پرسنٹ جی ہاں پورے سال یو ایسے صرف ٹو پوائنٹ تھری پرسنٹ گروہ کرے گا اس کے اگلے سال آئی ایم ایف کی پڑکشن یہ ہے مطلب کہ اگلے فرنشل یار میں یو ایسے کی گروتھ ریٹ پورے سال کی رہے گی انڈیا ایسے ڈالر دکھا رہا ہے بھائی دکھانے بنتے ہیں چائنہ کی گروتھ ریٹ اب یہ کہہ رہی ہے پورے سال میں رہنے والی ہیں 3.50% ان کے تب پرزن انڈیا ریلیٹیو لی فاسٹ رو کر رہا ہے مطلب کہ بھارت میں بہت سارا capital بہت سارا نیویش آئے گا اور نیویوٹ ٹائمز میں یہ بھی لکھا ہے کہ دنیا یہ بات دیکھ کر کافی شوق ہے کہ چائنہ سے انڈیا اتنا آگے نکل چکا ہے گروتھ کے معاملے میں کیونکہ لگاتار آپ دیکھو چائنہ کافی فاسٹ گروہ کر رہا تھا مگر بیچ میں ہم نے دیکھا ہے کہ شی جنگ پنگ کے کچھ عجیم سن انڈے ایک کے باتے جو ان کے بہت بھی خراب انڈے تھے اس کی وجہ سے چائنیز اکانومی بری طریقے سے ہٹ ہوئی ہے ایک تو زیرو ٹولرینز والی کووڈ پولیسی جس کی انڈر چائنہ نے ہیوی لوگ ڈاؤنز امپوس کیے ان کی اکانومی کو اس سے ہیوی لاؤس ہوا اس کے بعد چائنہ نے بینا وجہ جو تائیوان کے اگینس اگریشن دکھایا ہے اس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو تھوڑی بہت بجی کچی کمپنیز تھی یورپ کی یو ایس کی یہ بھی دھیرے دھیرے چائنہ سے بھار نکل رہی ہے کیونکہ ایک انڈیکیشن مل چکی ہے ویسٹن ورلڈ میں کمپنیز کو کہ چائنہ تائیوان کو لے کر کچھ بڑا کرنے والا اندہ فیوچر تو اس کنٹری میں ابھی کے لیے بزنس کرنا پروفیٹیبل نہیں ہوگا اس کے علاوہ چائنہ نے جو اگریشن دکھایا ہے کواڈ کنٹریز کیا گئے ہیں اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ساری فیکٹریز چائنہ سے شیفٹ ہو کر وید نام انڈیا یا پھر باقی کنٹریز میں جا چکی ہے پھر اس کے علاوہ آپ اگر دیکھو تو بیلٹ ان روڈ انیچیٹیو ایک فیلیر ثابت ہو چکا ہے جن کنٹریز نے بیلٹ ان روڈ انیچیٹیو کے انڈر بڑے لون اٹھائے تھے سب آج کے سمئے بینک رپسی فیس کر رہی ہے چاہے شلنکہ ہو پاکستان ہو بینمار ہو کینیا ہو بیلٹ ان روڈ سے کسی بھی کنٹری میں کسی بھی کنٹری میں کہیں بھی خوشالی نہیں آئی ہے تو اس ٹوپک کورٹ سے دسکس کرتے ہیں کہ ڈیورڈ انڈین ایڈیان اکانوی کے بارے میں کیا لکھا ہے کیا ساری تاریفیں ہیں یا پھر کچھ وارننگز بھی ہیں مگر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے کوششن بجھوں گا کوششن یہاں پر یہ ہے کہ حالی میں اسرو نے ایک اگریمنٹ سائن کیا ہے سپیس ٹیکنالوجی کوپریشن کو لے کر کن دو دیشوں کے ساتھ اس پر بہت آرٹیکل پبلش ہوئے ہیں بتاؤ وہ دو دیش کھول سے ہیں آپشن اے یو ایس اے آسٹریلیا آپشن بھی جپان آسٹریلیا آپشن سی آسٹریلیا نیدرلینڈز یا پھر آپشن ڈی فرانس آسٹریلیا ٹریکی قوششن مجھو کرتا ہے تنفرم ہے بھائے گا ویسے کومنٹ سیکشن میں سہی آنسر میں دیکھتے ہیں بھائی لگاتار ہمارے آئی ہے اس کے علاوہ ہم لگاتار گروہ بھی کر رہے ہیں ایون آفٹر کوویڈ نائنٹین پینڈیمک مگر انڈیا کے لئے پرابلم یہ ہے کہ سنس گلوبل اکانومی اب دھیلے دھیلے سلو کر رہی ہے نا تو اس کا نگیٹیو ایمپارٹ کئی نہ کئی ہم کو آئے گا ہی ہم اس سے بچ لی سکتے ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم لگاتار گروہ کرتے رہیں گے گلوبل اکانومی سلو ہوتی رہے گی یو ایسے جیسا دیش صرف ایک پرسنٹ گروہ کرے گا اور دنیا میں اور کہیں کچھ ایمپارٹ نہیں آئے گا ایسا کچھ ہونے نہیں والا اور یہ بات آئی ایم ایف کی جو چیف اکانومی سٹین او نے بھی گئی ہے the outlook has darkened significantly since April the world may soon be tattering on the edge of a global recession ہم بالکل global recession کے کنارے پہ آنے والے ہیں اور اس کا کئی نہ کئی ایمپارٹ انڈیا پہ ہوگا یہاں پر آپ کہو گے انڈیا پہ کیا ایمپارٹ ہوگا دیکھئے اس article میں یہ بھی لکھائے کہ ہماری ودیش مندری یہ کہا تھا پچھلے مہینے کہ انڈیا کو exports سے related کچھ نہ کچھ بڑے step اٹھانے ہوں گے کیونکہ ہمارے exports بہت کم ہونے سال دیکھو تو انڈیا کے سب سے زرہ exports کی سیکٹر میں تھی انڈینیرنگ پرڈٹس کے سیکٹر میں total ہمارے جو exports ہیں اس میں سے 25% تو انڈینیرنگ پرڈٹس ہوتے ہیں یہی پہ ہم نے دیکھا ہے کہ demand کام ہو چکی ہے دیکھو جو چھوٹے پرڈٹس ہوتی جن کی value کم ہے جن کا price کم ہے مگر جو high value پرڈٹس ہوتے ہیں ان کی demand کافیت تک کم ہو رہی ہے تو اس وجہ سے definitely اس financial year میں آپ notice کروگے کہ انڈیا کے exports یا تو بہت زیادہ کم گروہ کریں یا پھر possibility یہ بھی ہے یہ line بھی کر جائیں یہ بھی ہو سکتا it can very much happen اور یہ پر آپ دیکھ پاؤ گے اس پہ ناصر new york times imf even دنیا بھر کے جو economist ہیں وہ بھی کہ رہے ہیں کہ global slowdown جو free trade agreement sign کر کے ان کی market میں اور زیادہ export کریں اب for example میں آپ بتاؤ بانگلہ دیش شیخ حسینہ آج کے سمیں انڈیا آ رکھیں آپ کو بتاؤ گا انڈیا میں ان کی کافی foreign visit ہے اور انڈیا میں آکے انہوں نے بات چیز start کر دی ہے انڈیا banglade free trade agreement کو لے کر اور اگر یہ agreement sign ہو جاتا ہے تو میں آپ بتاؤ بانگلہ دیش انڈیا کے لیے اتنی important export destination ہے کہ انڈیا کے exports 17 billion ڈالر بڑھ سکتے ہیں اگر یہ ایک agreement sign ہو جاتا ہے جو ہماری top 5 export destination ہے number 1 USA number 2 China US کے بعد آپ ملے گا banglade 5 پہ بتاؤ گا recently Netherlands آ اگریمنٹ ہم کو کرنا چاہیے جسے USA market کا اور بڑا access ہم کو ملے اور ہمارے exports کم نہ ہو دوسرا step یہ ہے کہ جو area ابھی اپنے explore نہیں امیرکا start کر دیا ہے سرکاری نوکری پچھلے سال سے آپ compare کروگے تو تھوڑی بہت ابھی زیادہ آنی start ہوئی ہے حالان کی ابھی بھی اس میں improvement کی بنجائش ہے میرے سارکاری نوکری آنی چاہیے کیونکہ اور جگہ لوگ کے پاس روزگار کی option کم ہونے والی ہے اس کے بھی چائنہ سے کام ہی مگر کچھ میرے پہلے 100 complete ہی جتنی زیادہ unicorn ہوگی نا اتنا زیادہ سرکار پہ پہ پرشر کم بنے گا روزگار کرنے گا کیونکہ بہت سے لوگ ان unicorn میں بھی کام کر سکتے ہیں ایمپلومی سے زیادہ جنرے ہوگی تو دنیا کے کمپریشن میں ہم نے اپنی economy کو منیج کرنے میں ٹھیک کام کیا ہے مگر اب چلنجز ختم نہیں ہوئے ہیں ان تاریفوں پہ ہم کو بہنی جانا ہے we have to work harder to make sure کہ آنے ورہا ٹائم ہم آرام سے کاٹ لے تاکہ لگاتار ہماری جو گروہ ہے یہ 6-7 پرسنٹ کے آس پاس بنی رہے نا فائنل واپس آتے ہم نے question کی طرف کہ اس رو نے ریشن لی پارٹنر کیا ہے کن دو کن ٹھیک پرچیس کرنا چاہتے from an academy comment section میں جائیے یہاں پہ ملے گا link اس link پہ کڑھو click اور یہاں پہ آپ purchase کر پاؤوگے bank exam courses from an academy simply یہاں پہ click کرنا ہے پر پر اور جو prices یہاں پر لکھے ہیں for example اگر 24 minute course purchase کرنا چاہتے ہیں تو parmand یہاں پہ لکھے آپ pay کرنا ہے 375 rupees you don't have to pay these prices simply یہاں پر code ڈالیے PD10 and the prices will start falling so use the code PD10 and save money so ساتھ یہ ہے ویڈیو کانت thank you for listening and as always god bless you all ہنج گائز تو جیسے کہ آپ ویڈیو دیکھ رہے تھے تو آج ایک بہت اچھی خبر انڈیا کے لیے ہے کیونکہ وہ سر پرشان نے بتایا کہ یہ اکثر خلاف ہی جیسے ایسے بول دے کہ کچھ ایسی آرٹیکل ہمیشہ چھاپتا رہت نہیں دیتا لیکن نیو یارک نے نیو یارک ٹائمز نے یہ دی ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے اور اسی طرح کیونکہ ویسے بھی انڈیا نے اپنے آپ کو ایک جگہ پر روک کے رکھا ہو ہے کیونکہ باقی دیشوں کی طرح نہیں تو اس بار انڈیا اور گروت کر رہا کیونکہ اب آپ یہ انتازہ لگا لیں کہ جو بھی گنٹری ہے جس طرح اس میں آپ سب سے جو آپ دیکھتے ہیں یوکی ہو گیا امریکا ہو گیا یا یہ سارے ان کو اس وقت چال رہا یہ انفلیشن برداشت کر رہے لیکن اس معاملے میں انڈیا بچا ہوا ہے اس کی ریزن کیا کہ انہوں نے بہت اچھی پلاننگ کی ہے جس طرح کو پلاننگ کی اس کے بعد جو دھچکا لگا پورے ورلڈ کو وہ لگا ہے یہ یوکرین آئل کی پریشر بہت بلکل بہت زیادہ پریشر تھا شنکر صاحب کو داد دینا بنتی انہوں نے بہت اچھے طریقے سے چیزیں ٹیگل کی لیکن آج درمیان میں ان کے جو ریزرب ہیں ان میں تھوڑا بہت اونچ نیچ ہوئی تھی لیکن یہ کہ دوبارہ سٹیپ سیک ہو گیا تو باتوں میں نہیں آنا چاہیے خوش نہیں ہونا چاہیے دیکھا جائنا تو پہلے ہم باتیں نیوز سنتے تھے لیکن ایک بات ہوتی تھی کنفرم جب نیو یار ٹرم دیتا تھا نیو یہ نیو یار ٹرم کی نیوز ہے یہ کنفرم ہے سو پرسنٹ لوگ اس پر یقین کرتے تھے اتنی پاور ہے ان کی نیوز میں جائیں ان کے آرٹیکل میں تو بات ٹھیک ہے بات کرنے کا یہ مقصد ہے کہ آج وہ بھی مجبور ہو گئے ایک ایسی نیوز چھاپنے میں آرٹیکل چھاپنے میں تو بہی بہت اچھی ایک سکسیس فول ہے انڈیا کے لیے کیونکہ انڈیا کافی اپنے ملک کے لیے ہارٹ ورکنگ کر رہا ہے ہمارے پاکستانی لوگ بھی مانتے کہ انڈیا بہت ہارٹ ورکنگ کر رہا ہے اپنے ملک پر بھروسہ بڑھا ہے اور پیار بھی بہت ہے اپنے ملک کے ساتھ اور زیری بات ہے چینہ نے کافی دو سٹیپ ایک بڑے جو بیڈ آپ سٹیپ سمیلے انہوں نے بہت لیا انہوں نے ایک جو مطلب کے جو لیا تھا چلو رہنے دے کیونکہ لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن بہت سخت مطلب انہوں نے کاروبار بزنس سب انہوں نے ایک دم سے ٹھپ کر دی تھے جو کہ انڈیا اور پاکستان میں نہیں ہوئے تھے انڈیا میں بھی سمارٹ لاک ڈاؤن لگتے تھے لیکن چینہ نے پھل لاک ڈاؤن کیا ہوا تھا اور اوپر سے یہ دیکھو ایک تیوان کا مسئلہ جو کہ ایو ایس کمپنی کافی انہوں نے بائی کارٹ کر کے وہ چلے گئے یہ بھی ایک بہت بڑا دچگہ تو انڈیا اسے بہت فیدہ اٹھا یہ تو بھائی کیم چونگ نے بنا ہنسنے پر جیسے پبندی لگا دی تھی لیکن دیکھا جائے تو اچانک کوئی پلان نہیں سمیتا نہ وہ بتاتے ہیں اچانک سے کچھ کر دیتے ہیں اب یہ نہ کہ انہوں نے سب کچھ کنٹرول کیا ہوئے اکثر بول رہا ہوں کہ میں بھی رہنے دیتا ہوں بھائی اچانک سے یہ نہ کہ دوسرا بتا دے کہ ہماری اکنومک کتنی بڑھ گی ہے انڈیا کے لیاس یہ بھی بتا سکتے یہ اوپر سے ہوتا ہے بلکل کوئی شک نہیں لیکن انڈیا کی یہاں تریف کرنی بنتی ہے جتنی ہو سکے بھائی کیونکہ انہوں نے کافی کنٹرول کیا اکنومک پر تو ہماری تو ویسے ڈوبی ہوئی ہے پھر ہمیں اپنا ملک یاد آجتا ہے اس پر پاکستانی یقین بھی کر لیں گے کیونکہ یہ بات نہیں مانتے ان کی نیوز کی اب مان جائیں گے کہ نیو یارک ٹائم نے بھی بیچہ آپ دی خیر امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آگی اگر پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمین میں امنی راک اظہار ضرور کیجئے گا اللہ حافظ